بسم اللہ الرحمن الرحیم قبالہ جادو اور کالہ جادو کی سیریز کی یہ تیسری قسط ہے اس سیریز کی پہلی قسط میں آپ کو قبالہ جادو اور کالے جادو کا فرق اور ان کی ابتدا کا بتایا گیا تھا دوسری قسط میں قبالہ جادو کیسے شروع ہوا اور اس میں کیا ہوتا ہے اور نائٹ ٹیمپلرز کا قبالہ جادو سے کیا تعلق تھا وہ بتایا گیا تھا آج کی قسط میں سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا جائے گا کہ قبالہ جادو میں جس شیطان کے مجسمہ کی جادوگر پوجا کرتے ہیں وہ مجسمہ کس نے اس شیطان سے ملنے کے بعد بنایا تھا اور قبالہ علم سے آج کل دنیا میں کیا 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 جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ شیطان لوسیفر کی تصویر بنانے میں انٹرن لیوی نامی شخص نے مدد کی تھی جو کہ دا سیٹینک بائبل کا بانی ہے انٹرن لیوی نے بقاعدہ کہا تھا کہ میں شیطانی دنیا سے کنیکٹ ہوں اور شیطان بقاعدہ میرے سے بات کرتا ہے انٹرن لیوی کی اس بات پر لوگ اسے پاگل کہتے تھے آپ کی سکرینز پر جو سکیچ چل رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سکیچ اسی آدمی نے بنا کر دیا تھا اس کے برعکس بعض محققین کا ماننا ہے کہ بارہ سو انتیس میں بوہیمیا میں حرمن نامی مونک نے شیطان کو اپنی روح بیچ کر شیطان کی مدد سے ایک کتاب لکھوائی تھی اس کتاب کا وزن چوہتر کلو تھا اور اس کے تین سو بیس صفحات ایک سو ساٹھ گدھوں کی خالوں سے بنائی گئی تھی اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ایک رات میں مکمل لکھ لی گئی تھی اس کتاب کا نام کوڈیکس گیگاز ہے جولائے سکسٹن فورٹین ایٹ میں جب سویڈش آرمی نے بوہیمیا شہر پر حملہ کیا تو سمان لوڑتے وقت یہ کتاب ان کے ہاتھ لگی یہ کتاب زیادہ تر لاتینی زبان میں لکھی ہے مگر اس میں عبرانی زبان کے الفاظ بھی ملتے ہیں کوڈیکس گیگاز شیطانی کتاب آج بھی سویڈن کی نیشنل لائبریری میں رکھی ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ کوڈیکس گیگاز شیطان کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کتاب میں بھی شیطان لوسی فر کا سکیچ ملتا ہے اور اس کا مجسمہ دراصل اس کتاب سے ہی اخذ کیا گیا ہے شیطانی کتاب کوڈیکس گیگاز کے تین سو بیس صفحات میں سے دس میسنگ ہیں جن میں اہم کبالا جادو کے منتر تھے کچھ محققین کا ماننا ہے کہ یہ دس کبالا جادو کے اہم صفات ان ہیڈ نائٹ ٹیمپلرز جو کہ آج کل فری میسنز اور علومیناتی کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے چرائے تھے اور ان کی مدد سے وہ آج بھی کبالا جادو کے ذریعے شیطان سے رابطے میں ہیں انفو آرکس ٹی وی کے معزز دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے بجاری کبالا کے ذریعے کرنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ شیطان کی طاقت کے ذریعے پوری دنیا کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اب یہ مشہور سلیبرٹیز کے ذریعے ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں یہاں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کبالا کے ذریعے آج کل کیا دجل پھلایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انفو آرکس ٹی وی کی پلی لسٹ میں سے دجالی فتنہ سیریز کو ضرور دیکھیں کبالا اور کالا جادو کی اس سیریز کی اگلی قسط میں آپ کو کالے جادو کے بارے میں بتایا جائے گا اور جادو نگری اور جنات کا کالے جادو سے کیا تعلق ہے اس کا بھی بتایا جائے گا مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں موسیقی